اللہ الرحمن الرحیم میں نے کل سب سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں کل صبح ان حقائق پر سے پردہ اٹھاؤں گا کہ کاشانہ میں کیا ہوتا ہے تو کاشانہ میں بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ ایک افشاں کرن صاحبہ تھی جو کہ ڈی جی تھی اور ہیں اور ایک افشاں لطیف صاحبہ جو کہ سپریڈنٹ تو ڈی جی کی طاقت کو سپریڈنٹ تو خیر نہیں پہنچ سکتی تو افشاں کرن جو ہے وہ چاہتی تھی کہ کوئی فلیٹس بنے اندر بچیوں کی جسم فروشی سے متعلق جو وزیروں کو یا منسٹرز کو سپلائی کی جاتی تھی پورے پورے کمرے ڈیکوریٹ کیے جاتے تھے پورے ایک سوہاگ رات کا منظر بنایا جاتا تھا تو افشاں کرن صاحبہ یہ چاہتی تھی اور اس میں ان کے ساتھ بیوروکریسی بھی تھی اس میں ان کے ساتھ وزیر اللہ کی پوری ٹیم تھی اس میں منسٹرز بھی تھے اور یہ آج سے نہیں ایک عرصے سے کام ہو رہا تھا افشاں لطیف نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس طرح سے میں یہ فلیٹس بنانا یہ نہیں دوں گی انہوں نے درخواست دی اور جو درخواست دی اس پہ انکوائری ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن چونکہ ہماری یہ سماج کا مسئلہ ہے یہ پورا ایک مافیا کی طرح چلتا ہے یہ جو لڑکیوں کی سپلائی کا کام ہے یہ بھی منی لانڈرنگ کی طرح بڑا وائٹ کالر کرائم ہے اس میں کوئی ایک فرد انوالو نہیں ہوتا یہ پوری ایک چین ہوتی ہے یہ مافیا ہے یہ افراد ہیں اور یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر شاہد مسود نے ڈارک ویب پہ کام کیا اس وقت سب نے بولا بکواس کر رہے جھوٹ بول رہے آج پی ٹی آئی کا سحیل آیاز اسلام آباد میں وہ سامنے آ چکا ہے تین لاکھ روپیا مہانہ تنخواہ لے کے ڈارک ویب پہ بچوں کی نازیبہ اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی ویڈیوز وہ نشر کیا کرتا تھا آج سامنے آ چکا ہے اسی طریقے سے جو بات میں کرنے جا رہوں آپ کو لگے گا کہ یہ بکواس کر رہے جھوٹ بول رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی دارولمان ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی یتیم خانے ہیں پاکستان کی جتنی بھی خواتین کی جیلے ہیں جنائل جیلے ہیں ان میں سے لڑکیاں اور بچے سپلائی کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عوام کے سامنے آئی ہے میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں افشان لطیف صاحبہ کو کہ انہوں نے نومینیٹ کیا اور جن منسٹر صاحب کو نومینیٹ کیا ہے ان کی بابت بھی بتلا دوں کہ اجمل چیمہ صاحب ایک پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں آزاد امیدوار کھڑے ہوئے پی ٹی آئی نے لے لیا پی ٹی آئی نے سارے لوٹے جس طرح سے لیے تو اس طرح سے اجمل چیمہ صاحب کو بھی لیا اور بڑے منظور نظر ہیں اور اجمل چیمہ صاحب کی رنگین طبیعت کا پورے پنجاب کو پتا ہے کہ وہ شراب کباب محفلے مجرے اکثر کرتے رہتے ہیں تو اجمل چیمہ صاحب بھی چاہتے تھے کیونکہ چھوٹی عمر کی بچیوں سے شادیوں کا بڑا شوق ہے ان کو اور چھوٹی عمر کی بچیاں پنجاب کی دارالامانوں سے لے کے اور مزید ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت لاہور کے پچاس فیصد گرلز کالیجز یونیورسٹیز کے ہوسٹلز پچاس فیصد ہوسٹلز کی بچیاں رات کو ہوسٹلز میں نہیں ہوتی یہاں ایک دلال بندہ ایک دلال جس سے ہم نے باتچیت کی اور سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو ہم نے آفر کی اور پورا اسٹنگ آپریشن کیا اس نے ہمیں بتلایا کہ آپ کو یونیورسٹی کی بچی بھی ملے گی آپ کو کالج کی بچی بھی ملے گی آپ کو یتیم خانہ دارالامان سے بھی بچی ملے گی ہر طرح کی بچی ملے گی اور ورجن بچی بھی ملے گی جس سے آج تک کسی نے بھی کوئی اس طرح کا فعل نہیں کیا تو اس کے الگ الگ ریٹس ہیں اور یہ مافیا دوبئی تک بچیاں بھیجتا ہے یہ مافیا بینککوک تک میری آپ کی بیٹیوں اور عزتیں بھیجتا ہے اور لڑکیاں ایک موبائل کے لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے پولر جانے کے لیے اور دوسری لڑکیوں میں تھوڑا خود کو وہ کرنے کے لیے یونیورسٹی کی بچیاں دھندے میں لگتی ہیں اس میں ان کی وارڈنز پوری پوری انوالو ہوتی ہیں یہ پورا ایک نیٹورک کام کر رہا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب جب یہ ایشو ہائلائٹ ہو چکا ہے اس کو ہم اٹھائیں ممکن ہے اس کے بعد میرے ساتھ مسائل ہوں اس ویڈیو کے بعد لیکن میں نومینیٹ کر رہا ہوں کہ پنجاب کے جو یہ منسٹر تھے اجمل چیما صاحب چیما صاحب باقاعدہ کالجز کے ہوسٹل سے بھی لڑکیاں منگواتے ہیں ثبوت موجود ہیں چیما صاحب نے دارالامانوں سے بھی بچیاں منگوائی یتیم خانوں سے بھی بچیاں منگوائی اب جب یہ ایشو اٹھ چکا ہے تو خدا رہا اس پہ آواز بنیے اٹھائیے تاکہ میری اور آپ کی بیٹی کل کو پنجاب میں محفوظ ہو اور عزت سے گھوم سکے تینکیو